ہمارے پرانے گھر میں جہاں میں رہتا تھا میں نیو پلیس پر رہ رہا ہوں کچھ سالوں سے تو میں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک میں ان کو بولوں کہ بچے گھوم رہے ہیں آپ یہ سب تھوڑا یہاں مت کرو میں نے ان کو بولا پر ان نے مجھے بہت ٹیڑا جواب دیا آپ بلیو کیجئے جب میں ان کو کہا کہ بردار ہمارے بچے یہاں پر گھومتے رہتے ہیں آپ پلیس یہ سب کام یہاں مت کریے جب میں نے ان کو بولا انہوں نے مجھے گالی دی اور انہوں نے مجھے کہا یہ ایریا کہ تیرے پیداجی نے کھری دیئے ایسے بولا میں اوپر گیا میں نے پربو سے کہا پربو جو ملشہ سے نہیں ہو سکتا وہ پرمیشہ سے ہو سکتا ہے اب میں دعا کرتا ہوں پربو ان میں پھوک ڈال چار دن کے بعد کوئی نہیں تھا ہاں بلکل کبھی کبھی آپ کے بچے پبجی کھیلتے ہیں نا گروپ بنا کے دعا کرو پھوٹ پڑ جائے ہاں ہمارے گھر پہ زندہ گواہ ہے اس کی پھوٹ پڑ گئی آج تک روتا ہے وہ پھوٹ تو پڑنی چاہیے اور کئی بار جب میں دیکھتا ہوں جب میں دعائیں کرتا ہوں پربو یہ گروپ اسم یہ گروپ ٹوٹے تب باتیں میرے سامنے سے آتی ہیں میرے کوئی ایسا بھولا میں نے کہا ییس میں نے پربو سے کہا تھا اللہلویہ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا ایک سرونٹ کے پاس کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں تھائنگ گوڈ ہم پول کی طرح نہیں ہیں وہ تو اندھا کرتا تھا دیکھا آپ نے پریڑتوں کے کام میں اس دیکھا آپ نے کو بلائن کر دیا ٹٹولتے ٹٹولتے تھک گئے وہ لوگ آپ نے دیکھا ایلیشہ نے بلائن کر دیا اگر آپ پرمیشن کے داس ہیں اپنے ادھکاروں کو پہچانو مجھے آج بھی یاد ہے ایک پاسچر کہاں جا رہے تھے وہاں پر بہت ویرود ہوا ارگنائزر نے کہا یہ میٹنگ کینسل کرنی چاہیے اس نے کہا نہیں کیا ہوگا بولا آپ کی زندگی جا سکتی ہے بولا کچھ نہیں ہوگا اور جب وہ ویرود کرنے والے وہاں پر آکے کھڑے ہوئے اسے پربو سے پراتنہ کی سب اندھے ہو گئے ٹٹولتے ٹٹولتے ٹھک گئے اور پوری میٹنگ پوری ہو گئی اس کے بعد اسے دعا کی ان کی آنکھیں کھل گئی اور ارگنائزر کو اس پربو کے داس نے کہا خدا کے بیٹے بنو دکھا واو یار what a man ہمارے پاس کچھ ادھکار ہیں use کرو چرچ آنے کا پرپس کیا ہونا چاہیے yes تاکہ ہر بچن مجھے اس کے اور قریب لے آئے اوہ کیا زندگی ہوگی نا وہ جو خدا کی قریب ہوگی مجھے نا یہ ورڈ بہت پسند ہے یہ ہنہ ایشو کی چھادی کی اور لیٹا ہوا تھا اور پترس وہاں تھا اور پربو نے کہا میرا پکڑوانے والا یہی ہے اب پترس وہاں بیٹھا ہے یہ ہنہ کو بولتا ہے پوچھ تو کس کے لئے بول رہا ہے اوہ اتنے قریب رہو کہ لوگ تم سے پوچھیں مجھے بتانا وہ کیا بول رہا ہے میرے لیے ہمیں اتنا قریب ہونا چاہیے اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں تیرے بار میں پوچھوں میرے بار میں ہی کچھ نہیں بتا رہا ہو مجھے پریئر صرف آؤٹ گوئنگ نہیں ہے اگر صرف تم پربو سے بات کرتے ہو پوری لسٹ دیکھے جاتے ہیں چلیے آج آپ کو پتا ہوگا آج ہم فاسٹنگ میں ہیں میں امید کرتا ہوں آپ نے بھی کی ہوگی اور ایک کوششن جو ہر ویکتی مجھ سے پوچھتا ہے فاسٹنگ کے رگارڈنگ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر اپواس میں کوئی بھی آپ سے آپ کے سامنے کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کھا لینا چاہیے یاد رکھئے پربو نے کہا شو آف مت کرو شو آف کرنے کا مطلب دکھاؤں فاسٹنگ میں شو آف کیسے ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں دیکھو میں فاسٹنگ میں ہوں اور یہ شو آف ہے کیا ہوا بردر فاسٹنگ ہے یہ شو آف ہے لیکن مجھے اگر آپ فاسٹنگ کے دن کہو گی نا یہ کھا لو چانتے ہو میں کیا کہوں گا میں نہیں کھاؤں گا میرا فاسٹنگ ہے یہ شو آف تھوڑی ہے یہ تو خود کو بچانا ہوا بہت ساری غلط دھارنہ ہیں ہمارے اندر اپواس کے پرتی کئی لوگ بولتے میں نے بتا دیا ارے شو آف تھوڑی کیا میں نے بتا دیا ارے بہا پربو میرا اس فاسٹنگ کو سویکار نہیں کرے گا وہ جو پہلے والا بتایا نا وہ سویکار نہیں کرے گا یہ کرے گا ٹھیک ہے آپ کے لئے سوچنا ہے اس مہینے کا یہ فرس سیٹرڈے ہے رائٹ ہم اس مہینے کے چاروں سیٹرڈے فاسٹنگ کریں گے ہم اس مہینے کے چاروں سیٹرڈے فاسٹنگ میں آئیں گے اور مجھے خدا نے لیٹ کیا ہے چاروں سیٹرڈے افتر ورڈ آف گارڈ ہم ایک ہی دعا کریں گے خدا ہمیں پاک روز سے بھرے یہ منت بہت ٹریفک ہو سکتی ہے چرچ میں ٹائم پہ آئیے کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ اب باہر سے بھی آ رہے ہیں یہاں پر ورڈ سننے کے لئے اوکے چلی آج کا ایک بہت امیزنگ ورڈ ہے آج میں کچھ دعوت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں چلی میرے ساتھ بائبل کھولیے سب پہلا شمویل ون سیمیول چپٹر سکسٹین پہلا شمویل اس کا سولوہ ادھیائی سکسٹین سب نے کھول لیا بائبل لائے سب سکسٹین کا ایٹین پہلا شمویل سولہ ادھیائے اٹھروا وچن ایٹین تھ ورڈ تب ایک جوان نے اتر دے کر کہا سن میں نے بہتلاہم واسی ایشی کے ایک پتر کو دیکھا ہے جو وینا بجانا جانتا ہے اور وہ ویر یودھا بھی ہے اور بات کرنے میں بدیمان اور روپوان بھی ہے اور یہوہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہ سب ایشی کے نام سے ہمیں مل جائے آمین مایوین ہورپوان حیث موسیقی